موسیقی اور اپنے پرے بھائی جائیں موسیقی 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 آئی میاوی کی سر جمید ہے وہ اسلامیہ سکول میں ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی پرگرام چل رہا ہے اور ہم لوگ ایسے پیسے پرگراموں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں لیکن مجبوری ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ انگیز رہتے ہیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور خاص طور سے سیجن برادری کے سادھی کا کئی سادھیا چھوڑ کے آئے ہیں وقت نور کو بے نور بنا دیتا ہے وقت نور کو بے نور بنا دیتا ہے چھوٹا سا جکن بھی ناسور بنا دیتا ہے وقت نور کو بے نور بنا دیتا ہے چھوٹا سا جکل بھی ناسور بنا دیتا ہے تون جانا چاہتا ہے آپ کو چھوڑ کے وقت سب کو مجبور بنا دیتا ہے آٹھ دائیس کے بیٹھے مغدتی مفتی جی نیمانے خسوسی اور تمام ہمارے دوست سامنے بیٹھے اس اعتراض کے تمام ذمہ داران فاتحی اور اس جکل میں بیٹھے ہیں اس سکول کے تمام فیچرز اور بچے اور بچیوں اے دارہ بچوں کا مستقبل بناتا ہے دیس کا مستقبل بناتا ہے اور اعتراض کا بھی مستقبل بناتا ہے یہ اعتراض پیشے چلتا ہے تجھے معلوم تمام ہمارے ساتھی یہاں پر منیجر بھی آئے مہرانی کی سرانے ایک انٹر کالیج کلاتا ہوں جس میں ایک کلو میٹر کے دائرے میں لدبت بارہ انٹر کالیج ہے اور کمپنیزر کا دور ہے اور ہمارے انٹر کالیج میں پچیس سو لڑکی سکتا ہے سکھ انشاشن اور پائی کے نام اور مجھے خطر ہے کہ ہم لوگ ایسے خدمت کرتے ہیں اور جو لوگ کالیج کلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لوگ بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن میں ان کو سنوٹ کرتا ہوں جو لوگ اس طریقے پرگرام چلاتے ہیں اسکول چلاتے ہیں اس لئے یہ بھی جو پلش کی بھارتی ہوئی ہے پائیشت لگتے میرے اسکول سے پلش بھی بھارتی ہوئی ہے بارڈر پہ جو ہماری رکھا کیلئے تاہلہ تھا جب سے دو ہزار دو سے میرا اندر کالیج کلات میرے سمجھ سے کھیر سے کھڑکے کھڑی ہے جو دیش کسے باتا ہو اکلیش کھڑکے جب میں پتاک آتے تھے ستہتن لڑکے میرے اسکول سے پائے تھے یہ کاملیہ صلاحیت تھا اور اس کالیج سے بھی کچھ لڑکے پولیس نکلے ہو گئے انجینئر ہوئے ہو گئے کچھ لوگ سیوا کر رہے ہیں اور ہزاروں ہزار کی سنکھا میں میرے اندر کالیج کے بچے انجینئر ہیں اور ہم کوئی بات کی خوشی ہے جب ہم کہیں ملتے ہیں تو ہم کو بڑے آدم آئے اترام سے وہ ہم کو سلام کرتے ہیں سر کہتے ہیں سر آپ پہچاند ہیں ہم آپ کے کالیج کے پرے ہوئے لڑکے ہیں تو اپنا بھی صرف حق سے روشہ ہو جاتا ہے دیکھئے دھان کاؤگا ہندی میں جتے کہتے ہیں لچھنی اس کی تو چوری ہو جائے گی لیکن سر سر اور پیان جسے تعلیم کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں چورا پائے گا یہ آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن آپ کی اپنی امانت اپنی دولت کو کوئی چورا نہیں پائے گا اس دعاوے میں اگر ہندو مسلم کی دوری میتانا ہے نفرت کیا آپ کو بزھانا ہے تو اس سے اچھے بننا پڑے گا تعلیم حاصل کرنا پڑے گا تب جاتے ہوگا کیونکہ اچھے بھرے کی پہچان جب تعلیم حاصل کریں گے تب آپ کے اندر آسکتے ہیں بینہ پڑھا ہوا انسان پس انسان کی طرح ہے جیسے کسی انگری کوٹھی میں کسی کو بند کر دیا جائے اور اس کو رابطہ نہ خانم ہو تو اس میں پھٹک کر رہتا ہے بینہ پڑھے لیکن انسان کا چیونی دنیا میں انگری کوٹھی اس طرح سے ہے وہ تعلیم سچھا جو اس کو تیپت کی طرح راو سبھی آگے دکھاتی ہے وہ آگے پھٹتا ہے اس لئے آپ تعلیم کے جو اس ملک میں ہاں ہم ہیں اس ملک میں ہمارا برابط کا حصہ ہے لیکن کچھ شند لوگ مسلمان لوگ پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں کیوں بھائی بھائی ہمارے پھر کو قرآنیہ نے تو اپنے یہاں جانے قربان کی اپنا لہو قربان کیا ہم کو پاکستان جائے اور جو لوگ رہتے ہیں شاید آجادی رول کا کوئی رول لگی رہا ہے آجادی میں اگرے جو کی کلانی کرنے والے ہم تو پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں ہم بائی چاہز نہیں ہم بائی چوائز انڈین ہیں آج تک اس باہول میں ہم جی رہے ہیں اس باہول میں لوگ رنگ بھیج کو بھیجنے کی بات کرتے ہیں جاندی برادری کو بھیجنے کی بات کرتے ہیں اس بھیجنے کی بھیجنے کی بات کرتے ہیں یہاں تک ناریل اپنے لیے خضور مسلمانوں کو دے لیے کچھ لوگوں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے گا تو مارکت کی سبھی حدیثت بھیا مسلمانوں کو ہو جائیں گی ان لوگوں کو جمن تناکر اور غاجہ پر جائے گا تو اللہ نے کہا ہاں ہاں تم نفرک کی بھیل پھیلاؤ ہم محبت کا بھیل پھیلاتے ہیں تم لوگوں کو دور کرو ہمیں کتھا کرتے ہیں ایک لاہمانتہ کا پتیک یہ ہمارا بھارت جس طریقے سے ہے اللہ نے ایک خل ایسا دیا جسے کہتے ہیں تربوزی اوپر سے آرہ نیچے ہے لال کہلو اس کو بھیجنے کی بات کرتا ہو تمہاری حوشیت نہیں ہے کہ تم اس کو بات کرتا ہو ہم اب جس ملک میں ہیں اس ملک کے ہنڈو سے کبھی نا امید نہ ہونا کیونکہ سالوں میں اس کو سہتالی سے لیتے ہیں کچھ لوگوں اسی پرسن اور بیس پرسن بھی بات کرتے ہیں کہ بیس پرسن مسلمان ایک طرف ہو جائے ایسی پرسن ہنڈو ایک طرف ہو جائے تکٹر ہنڈو جی سے کہتے ہیں تمام کوششوں کے بعد پندلہ پرسن کے زیادہ ہنڈو تو آج لاغو نہیں کرتا ہے پیسن پنسن ہنڈو آج بھی سکنر ہے وہ ہمارے کنزے سے کندا ملاکے چلتے ہیں اور ہماری آپ کی لائے لگتے ہیں ہم کو فاکر اس بات آپ جرا گجران سے لے گئے اطلاق بھی دو پیسید لوگ سڑا ہوا آپ کا ہوئے ہیں سب نلائی ہنڈو نے لگی ہے جتنی بھی لائے لگا ہے اور اس سے ہم مدر نہیں سکتے ہیں اور ہم لوگوں میں اس پھول اس دیش کے بہت ناغرک ہے جہاں ہم لوگوں الگ الگ تو پھلے ہیں الگ الگ پھول ہیں لیکن ایک اتھا ہونے بہت بخشورت ہو جائے گا جیسے کہتے ہیں بہت بخشورت نوجوان لڑکا جا رہا ہے بہت بخشورت نوجوان لڑکا جا رہا ہے اگر اس کو گھما دیا جائے گا اللہ نہ کرے اس کی ایک آگ کانی ہو تو اس کی پوری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اس کی پوری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ ہے اس دیس کی ایک آگ ہندو ہے تو دوسری مسلمان ہے اس کو الگ کر کے دیس کی خوبصورتی کو مٹانے کے برابر ہوگا ہم لوگ لوگ اس کو پٹنے نہیں دونے مجھے ٹائم کی نہیں ہے بہت مہمان ہے میں جاؤ جاؤ سر جمی کی اتار ہوتا آئے ہوئے سبی مہمان ہوتا میں حادث واغر اشتقبال کرتے ہوئے میں یہ دعا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بھول جاتا ہے لیکن نہ انسان کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے سب برابر ہے اللہ کیاں سے برابر ہے یہ ہم لوگوں نے بات لکھا ہے چھوٹی سی بات کیا کہ اپنی بات حتم کروں گا نہ تیرا حسی ہوگا نہ میرا مجاد ہوگا نہ تیرا ایک ہوگا نہ میرا لاکھ ہوگا ضرور رکر ساہے سریر پر تیرا بھی خات ہوگا میرا بھی خات ہوگا جندگی پر پراندک پراندک کرنے والے تکھن کی کوئی براند نہیں ہوتی ججب کی ایک کا دیکھئے ہم نے جمانے میں جندوں کو بھیرانے میں اور ملدوں کو اٹھانے میں ایک دوسرے سے ملتے رہو نہ جانے کونسی شام آخری ہو نہ جانے کونسی ملاقات آخری ہو چھوٹی چھوٹی بات میں روکھا نہیں کرتے پتے وہی اچھے لگتے ہیں جو ساکھ سے پوٹا نہیں پتے نہ دیئے پیار کے میں جانانے چلا ہوں میں نفرت کی پرو دیوار گرانے چلا ہوں سبھی دھرم کے پھول ہیں اس چمن میں یہی بات سب کو بھٹانے چلا ہوں بہت بہت شکریہ یہ تھے پرنک جی جو اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے بہت ہی جامعہ اور بہت ہی اچھی گفتگون ہونے کی دوستوں اور ساتھوں پیارے بچوں ہمیں اور آپ کو اگر آجت کرنا ہے تو کیون صرف اور صرف ہم تعلیم صحیح منزل کو حاصل کر سکتے ہیں جب یہاں کے لڑکے ڈاکٹرس انجنئرس بنیں گے جب یہاں کے بچے آئی پی ایس آئی ایس افسر بنیں گے جب یہاں کے بچے آگے جا کر کے اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو مجھے سکول مینے گا کہ میں نے اس سکول کے لئے کچھ محلت کی تھی بس سامن سے اگر آپ کے سکول کے ساتھ جوڑا رہا تو جب یہاں کے بچے آگے بڑھیں گے مجھے اس بات کے خوشی ملی اور سب سے اہم بات ہے کہ میڈم انجنہ سنگر جی نے آپ نے ان کے ہوت کے لئے ایک کئی سزار رکھا دیا ہے گوردہ کانیاں گسار بشاری ہے ایک کئی سزار نہیں اس لئے میں اس لئے میں اس لئے اس لئے میں اس لئے 51,000 روپے کا نمی چائٹی کیا ہے اس ٹرسٹ کے لئے اور ہمارے سکول جی جو ہمارے ڈیڈار گل سے ایک دائک ہے اور ہمارے کتاپول ہیں 11,000 روپے انہوں نے دیا ہے اس انسٹیوڈ کے لئے ایک بار جوڑا کاریاں سکول جی کے لئے دیو جائے 11,000 روپے کا ملیشن لیا ہے سکول جی نے سبی کا شکریہ اور میں پھر سے ان تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دششکر آدھانی آشری انجنازی سینگر جی کا سکڑے اور آگدھر جی کا خلیق احمد پرائی صاحب کا دکٹر تاریخ صاحب کا سالید خان آجلی صاحب کا ان تمام دوستوں کا میں دن کی امید گرہ جو شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ایک ساتھی ہیں زخر صاحب کا مچاتوں گدائیس پہ آجائے ان کے لئے بیزود دار لائے آپ کی منچ پہ آجائے سماجی کام کو کرتے رہتے ہیں سرائنی سے چلکے ہیں زخر بھائی اور مچاتوں سیدھا پہ ان کے لئے بلکوشی کرنے زخر جی کا استقبال کرتے ہیں اور کون چھوڑ گیا تھا کس کا نام بتایا تھے مسٹر آنیل یادو جی دس سالوں میں ایک بہت بڑا انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے کہ کنیئر سے یہاں پر شکشہ دے رہے ہیں اور دس سالوں میں ایک دی چھکتے ہیں انہوں نے نہیں لیے ایک دی چھکتے ہیں مسٹر آنیل یادو پلیز کم انہوں نے سٹیج دوڑا تاریاں ہو جائے ان کے لئے میں دوڑا تاریاں ہو جائے کہ ایسے شکشک کو جو ہے سمانت کریں جو دس سالوں میں ایک بھی چھکتے ہیں میری بھی پتنے چھکتے ہیں چھکتے ہیں مہینے میں بھی سی دن جاتی ہیں آجائے یہ آنیل یادو جی زوردہ تاریاں ان کے لئے ہو جائیں جنہیں ٹین یارز میں ایک بھی چھکتی نے لیا ہے یہ بہت اچھویمنٹ ہے ایک بہت بہت مومنٹ ہے بہت اچھویمنٹ ہے میں جناب سدھو راجبا جی سے نگیدن کروں گا کہ وہ انہیں شاہ مجھے پیچھے میں دے کر کے انہیں سمانت کریں جناب سدھو راجبا جی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اچھا اور ہمارے سدھو راجبا جی ایجوکیشن میں شروع رہ چکے ہیں شکشہ منتری میں رہ چکے ہیں تو ایک شکشہ منتری ایک شکشہ کو سمائیتے گئے بہت بھی دوروں والا پلاؤ دو ڈاکانیوں کے لئے ہو جائے بہت ہی اچھویمنٹ ہے اور کیا بچہ ہو چاہا ہے باز اب اس کے بعد مشاعرہ شروع کر دیں ہم دے رہے ہیں ہم ہٹ رہے ہیں تمام شاعروں کو بولا لیتے جنبی اور آپ کے باز آپ کے پریجے سے یہاں پہ مشاعرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے غیدی جونپوری صاحب جو نازم مشاعرہ ہے میں ان سے ترخواست کر رہا ہوں